دنیا نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد عمیرش میں ہوں عمران یوسف علیہ زب جان چکے ہیں خبر آپ کو دے حماس نے دوسرے مرحلے میں مزید بیس یرگمالیوں کو رہا کر دیا ہے اور رہا ہونے والوں میں تیرہ اسرائیلی ساتھ غیر ملکی شامل ہے یرگمالی بزریا رفاک راسنگ مصر سے اسرائیل پہنچ رہے ہیں رہائی پانے والوں میں پانچ خواتین آٹھ بچے بھی شامل ہے خبر حماس ہے حماس نے دوسرے مرحلے میں مزید بیس یرگمالیوں کو رہا کر دیا عالمی میڈیا نے تصدیق کر دی ہے رہا ہونے والوں میں تیرہ اسرائیلی ساتھ غیر ملکی شامل ہیں یرگمالی بزریا رفاک راسنگ مصر سے اسرائیل پہنچ رہے ہیں اور رہائی پانے والوں میں پانچ خواتین آٹھ بچے بھی شامل ہیں دوسرے جانب اسرائیل نے بھی اوفر جیل سے انتالیس فلسطینی قیدیوں کو رہا کر دیا اسرائیل کی قید سے رہا ہونے والوں میں چوبیس خواتین پندرہ بچے شامل ہیں رہا پانے والوں میں اٹھتے سالہ فلسطینی خاتون اسرہ البجاز بھی شامل ہیں اسرائیل کو سیونی عدالت نے گیارہ سال قید با مشکت کی سزا سنائی تھی رہا کیے گئے فلسطینی مقبوضہ مغربی کنارے بیوتیونیاں پہنچ گئے ہیں آپ کو قبر دے رہے ہیں اسرائیل نے بھی اوفر جیل سے انتالیس فلسطینی قیدیوں کو رہا کر دیا اسرائیل کی قید سے رہا ہونے والوں میں چوبیس خواتین پندرہ بچے شامل ہیں رہا پانے والوں میں اٹھتے سالہ فلسطینی خاتون بھی شامل ہیں اسرائیل نے بھی اوفر جیل سے انتالیس فلسطینی قیدیوں کو رہا کر دیا اسرائیل کی قید سے رہا ہونے والوں میں چوبیس خواتین پندرہ بچے شامل رہائی پانے والوں میں ارتے سالہ فلسطینی خاتون بھی شامل ہے عدالت نے گیارہ سال قبل قید بامشکت کی سزا سنائی تھی رہا کیے گئے فلسطینی مقبوضہ مغربی کنارے بیتونیاں پہنچ گئے اسرائیل غزہ میں جنگ بندی معاہدے کی خلاف عرضی کر رہا ہے معاہدے کے خلاف عرضی سے متعلق سالسی قوتوں کو آگاہ کر دیا گیا حماس ہر سورہ غزہ میں جنگ بندی معاہدے پر پورا اترے ترجمان حماس اسامہ حمدان کی نیوز کانفرنس اسرائیل غزہ میں جنگ بندی معاہدے کی خلاف عرضی سے متعلق سالسی قوتوں کو آگاہ کر دیا اسرائیل غزہ میں جنگ بندی معاہدے کی خلاف عرضی کر رہا ہے معاہدے کی خلاف عرضی سے متعلق سالسی قوتوں کو آگاہ کر چکے ہیں حماس ہر سورہ غزہ میں جنگ بندی معاہدے پر پورا اترے دوسری جانب سویزر لینڈ میں شہریوں کی فلسطینیوں کے حق میں ریلی غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی روکی جائے مظاہرین نے یہ التجاہ کی ہے مظاہرین کا اقوام متحدہ انسانی حقوق کمیشنر کے دفتر کی جانب مارچ کی گئی ہے غزہ میں اسرائیلی حملے مقمل طور پر بند ہونے چاہیے خبر آپ کو دیں سویزر لینڈ میں شہدگیوں کی فلسطینیوں کی حق میں ریلی نکالی گئی غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی روکی جائے مظاہرین کا اقوام متحدہ انسانی حقوق کمیشنر کے دفتر کے جانے مارچ کی گئی ہے سیاسی منظر نامے سے خبر شامل کر رہے آپ کو بتائیں پاکستان مسلمین نون کے قائد نواز شریف کہتے ہیں کہ سمجھنے سے کاثروں مجھے جیل کیوں بھیجا گیا انیس سو نینانوے میں بھی صبح ملک کا وزیر آزم تھا شام کو ہائی جیکر بن گیا کوشی کی گئی مجھے سزائے موت ہو جائے مریم نواز کوئی سرکاری اوہتہ نہ ہونے کے باوجود بھی جیل گئی دھرنوں کے دوران کہا جاتا تھا نواز شریف کے گلے میں رسہ ڈال کر وزیر آزم ہاؤس سے نکالیں گے ہمارا معاشا تو ایسی باتوں کی اجازت نہیں دیتا سمجھدار لوگوں کی حکومت سے ہی ترقی آئے گی نواز شریف کا سیال کورٹ میں چیمبر آف کامرنس کے وقت سے خطاب ابھی تک میں سمجھ نہیں سکا کہ وہ جیل کیوں دیکھنی پڑی مریم نواز شریف جیل میں گئی ہے اور نیب کی قصدی میں رہی کوئی ان کے پاس سرکاری اوہتہ نہیں تھا کوئی نہ وزیر تھی نہ مشیر تھی نہ کوئی سرکاری اوہتے پر فائز تھی لیکن جیل ان کو بھی جانا پڑ گیا اور میں جیل میں ڈالوں گا اور آپ کو یاد ہے جب میں وزیری آزم تھا یہ دورہزار چونہ کی بات کروں میں تو دھرنوں میں کہا جاتا تھا کہ کہ اس کو بلکل باہر ہی دھرنوں ترنا ہو رہا تھا وہاں پہ تو میں اندر بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ کہ اس بندے کو نواز شریف کو اس کے گلے میں رسہ ڈال کے کھینچ کر لائیں گے یہاں وزیری آزم حافظ سے یہ کہ کام یہ ہمارا تو معاشرہ ایسی باتوں کی اجانب نہیں دیتا ہمیں تو فارد کر دیا ایک ایسا پتہ آکے بٹھا دیا جس نے قوم کا بٹھا بٹھا دیا انڈسٹری کا بٹھا بٹھا دیا ایک آنوی کا بٹھا بٹھا دیا فرم ریلیشنز کا بٹھا بٹھا دیا ہمارے اقسابیات کا بٹھا بٹھا دیا معاشرہ کا بٹھا بٹھا دیا معاشی حالات کا بٹھا بٹھا دیا ہمارے کلچر کا بٹھا بٹھا دیا بھی سوچنے پر ہی باتیں لایا گیا تھا وہ خود نہیں آسکا وہ اس کو لایا گیا تھا خود وہ ہم سے الیکشنٹ جیتنے کی اللہ کے فضلوں سے سکت نہیں رکھتا تھا لیکن ہمیں گرایا گیا اس کو لایا گیا دوسری جانی مسلمی قنون کرانما خواجہ عاصب نے کہا ہے کہ آٹھ فروری کو نواز شریف پھر وزرعظم بنے گئے نواز شریف کو مٹانے والے مٹ گئے اور رول گئے نواز شریف کی قربانی کی ایک لمبی داستان ہے تیونتیس سال میں میری وفاداری میں فرق نہیں آیا جس نے چار سال حکمرانی کی مشکل وقت میں آج کوئی اس کے ساتھ نہیں کارکنوں کی محرومیوں کا ازالہ کریں گے خواجہ عاصب ورکرز کپرونینچن سے خطاب کر رہے تھے کہ آپ کو مٹانے والے مٹ گے رول گئے اور جب میں یہ کہہ رہا تھا کہ میرا قائد واپس آئے گا وہ گمان نہیں تھا وہ یقین تھا آپ وفا کا استعارہ ہیں پہ مشکل وقت آیا ہے کڑا وقت آیا ہے کوئی بندہ اس کے ساتھ نہیں کھڑا لیکن پھر بھی ایسے لوگ موجود رہے جنہوں نے وفاداری کا ثبوت دیا اور وہ مشکل وقت جو ہے وہ کٹا آپ کے چوراسی ایم میں نے تھے ایک ایم میں نے نہیں ٹوٹا کہ آپ کے ساتھیوں نے آپ کے ساتھ پر فاکھی مشکل وقت کٹا کہہ دیں کٹی نیب بکتا ادھر چیئرمن پی ٹی آئی اور برشا بی بی کے عدد کے دوران نکاح کیس میں اہم پیش رفت برشا بی بی کے سابق شوہر خاور مانکہ نے برشا بی بی اور چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف دوران عدد نکاح اور ناجائز تعلقات کا کیس تائر کر دیا عدالت نے برشا بی بی کے سابق شوہر اور مدعی خاور مانکہ کا پیان قلم بند کر لیا تین گواہان کو طلبی کے نوٹس جاری خاور مانکہ نے سیول جج اسلامباد کی عدالت میں پیش ہو کر شکایت درج کروائی خاور مانکہ کی جانب سے درخواست سیکشن 494, 496B اور دیگر دفعات کے پہت دائر کی گئے درخواست نے کہا گیا ہے کہ برشا بی بی سے 1989 میں نکاح ہوا اور خوشکوار ازدواجی زندگی گزار رہے تھے یو اے ای میں مقیم سالی جس کا یہودی لوبی سے بھی تعلق ہے نے دھرنے کے دوران چیئرمن پی ٹی آئی سے متعرف کر آیا چیئرمن پی ٹی آئی پیری مریدی کا سہارا لے کر میری ذاتی زندگی اور گھر میں داخل ہوئے چیئرمن پی ٹی آئی گھنٹوں میرے گھر میں گزارتے تھے جو اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں برشا بی بی اور چیئرمن پی ٹی آئی کے درمیان ناجائز تعلقات کی وجہ سے طلاق دینے پر مجبور ہوا خاور مانکہ کے بیان کے مطابق چیئرمن پی ٹی آئی اور برشا بی بی شادی سے پہلے ہی پرار ہو گئے تھے عدالت میں مقدمے کے گواہوں نکاح خواہ مفتی سعیف اون چودری اور محمد لطیف کو نوٹسز جاری کر دیے عدالت میں کیس کی سمات اٹھائیس نومبر تک ملتوی کر دی درخواہ کے ساتھ خاور مانکہ اور برشا بی بی کا نکاح نامہ طلاق نامہ اور دیگر دستاویزات ہی منسلک کی گئی ادھر الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کی تیاریاں تیز کر دیں نئی حلقہ بندیوں کی حتمی فہرستیں تیار کر لی گئیں پنجاب میں قومی اسمبلی کے ایک سو چوالیس جبکہ صوبائی اسمبلی کے ایک سو ستانویں نشستیں ہوں گی الیکشن کمیشن حلقہ بندیوں کی حتمی فہرستیں تیس نومبر کو جاری کرے گا اسپاک کی رپورٹ دیکھیں آٹھ فروری کو عام انتخابات کرانے کے حوالے سے الیکشن کمیشن کی تیاریاں تیز الیکشن کمیشن کے ذرائع نے بتایا کہ عام انتخابات کے لیے حلقہ بندیوں کی حتمی فہرستیں تیار کر لی گئی ہیں جس کے مطابق آئندہ الیکشن میں پنجاب میں قومی اسمبلی کی ایک سو اکتالیس جبکہ صوبائی اسمبلی کی نشستیں دو ستانویں ہوں گی ذرائع کے مطابق لاہور سے قومی اسمبلی کی اینے ایک سو سترہ سے اینے ایک سو تیس تک کل چودہ نشستیں ہوں گی صوبائی اسمبلی کی تیس نشستیں پی پی ایک سو چوالیس سے پی پی ایک سو تیتر تک ہوں گی الیکشن کمیشن حلقہ بندیوں کی حتمی فہرست تیس نومبر کو جاری کرے گا آگے بڑھیں گے قبر شامل کریں گے آدل فاروق راجہ اور حیدر رضا مہدی کا فیلڈ جنرل کوٹ مارشل مکمل کر کے سزائیں سنا دی گئیں دونوں سابق اہلکاروں کے رینگ بھی ضب کر لیے گئے اسلامباد سے رپورٹ دیں گے آدل فاروق راجہ اور رضا مہدی کا فیلڈ جنرل کوٹ مارشل مکمل دونوں سابق اہلکاروں کو آرمی ایکٹ کے تحت سزا سنا دی گئی رینگ بھی ضب آئیس پی آر کے مطابق آدل فاروق راجہ کو چودہ سال قید بامشقت جبکہ حیدر رضا مہدی کو بارہ سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی ہے سزا جاسوسی سے متعلق اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کی دفعات کے خلاف ورزی اور ریاست کے تحفظ اور مفاد کے منافی سرگرمیوں پر سنائی گئی مجاز دائر اختیار کی عدالت میں سات اور نو اکتوبر دو ہزار تیس کو دونوں افراد کو مناسب عدالتی عمل کے ذریعے مجرم قرار دیا آر کے مطابق سزا کے تحت اکیس نومبر دو ہزار تیس کو دونوں سابق اہلکاروں کے رینگ بھی ضبط کر لیے گئے ہیں بابا گرو نانا کے جنم دن کی تقریبات میں شرکت اور مصبی رسوم میں ادائیگی کے لیے بھارہ سے تین ہزار کے قریب سکھیاتری پاکستان پہنچ گئے یاتیوں میں خواتین بوڑوں اور نوجوانوں کی بڑی تعداد شامل ہے محمد علی کی رپورٹ دیکھئے آر تیس ایک یاتری وہگا بورڈر پر پہنچے تو مطروقہ وقف ملاق بورٹ کے ایڈیشنل سیکٹی شہرائن زرانہ شاہد سلیم اور پاکستان سکھ گردوارہ پربندک کمیٹی کے پردھان سردار امیر سنگھ نے استقبال کیا یاتریوں کا کہنا تھا کہ پاکستان کے لوگ بہت پیار کرنے والے ہیں جس طرح انہوں نے ہمارا استقبال کیا لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا یاتری بابا گروڈانک کے پانچ سو چوونویں جنم دن کی تقریبات میں شرکت کے لیے پاکستان آئے ہیں مطروقہ وقف ملاق بورٹ کے ایڈیشنل سیکٹی شہرائن زرانہ شاہد سلیم کا کہنا ہے کہ حکومت پاکستان کی طرف سے مہمانوں کے لیے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں حکومت پاکستان نے بہترین قسم کی انتظامات کیے ہیں ان کی ریسیپشن بھی آپ نے خود دیکھ لی ہے ان کی ٹرانسپورٹ بھی ان کے جتنے میڈیکل کی سیکیورٹی کی رہنے سینے کی ہر قسم کی جو سہولیات ہیں وہ بہترین قسم کی جو ہے وہ ان کو پروائیڈ کر دی گئی ہے پاکستان سے گردوارا پربندک کمیٹی کے پردھان سردار امیر سنگھ کا کہنا ہے کہ یاتریوں کے قیام و طوام اور بہترین سفری سہولیات فرہم کریں گے پاکستان سے گردوارا پربندک کمیٹی نے وشیش طورت سنگتہ واسطے ریائش دا پربند لنگر دا پربند چائے پانی دا اور ٹرانسپورٹ دا پورا پربندہ سینہ واسطے کیتا ہے گردوارا کمیٹی امیر سر کے ایگزیکٹیو میمبر خوشمندر سنگھ کا اس موقع پر کہنا تھا کہ خود کو خوش قسمت سمجھتے ہیں جو آج یہاں حاضر ہوئے اچھے انتظامات پر حکومت پاکستان کے شکر گزار ہے واگا بارڈر پر متروکہ ویفنگلاک بورٹ کی جانب سے یاتریوں کے لیے میڈیکل کیمپ بھی لگایا گیا